ٹرکیش ڈراماس میں زیادہ تر ریونج جانر بہت زیادہ پاپلر ہے ان سٹوریز میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کا مین کیریکٹر کسی بھی انسان سے پیار یا دوستی صرف بدلے کی نیت سے کرتا ہے اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے جس میں وہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں تو کبھی ان کو اپنی جان بھی گوانی پڑتی ہے تو ایسے ہی بہترین یہی ٹرکیش ڈراماس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جن کی سٹوری لین بہت زیادہ اچھی ہے اور آپ ان ڈراماس کو ہندی یا اردو میں دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ان ڈراماس کے بارے میں جانتے ہیں دو آفیسرز لیلا اور زینب دوست ہیں وہ دونوں ایک بزنسمن جیہان سے سالوں پہلے ہوئے ایک حادثے کی وجہ سے بدلہ لینا چاہتی ہیں اور آگے ان دونوں کو جیہان سے بدلہ لینے کا موقع ملتا ہے جب اس کے گھر میں ایک لڑکی کی ڈیڈ باری ملتی ہے آخر یہ دونوں جیہان سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہیں جاننے کے لیے دیکھئے در ریونج ماہین اور شہان ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے ایک دن شہان ماہین کو اپنی دل کی بات بتاتا ہے پر ماہین اس کا سب کے سامنے مزاق اڑاتی ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے پر سالوں بعد ڈیسٹینین دونوں کو پھر سے ملاتی ہے یہاں ماہین سالوں پہلے کی گئی گلتی پر مافی مانگنے کے لیے شہان کے پاس آتی ہے پر کیا شہان اسے ماف کرے گا اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے ایک حسین انتقام میران کی دادی اسے ہمیشہ سے ہی صدولو فیملی سے بدلہ لینے کے بارے میں بتاتی آئی ہے جنہوں نے اس کے پیرنٹس کو مار دیا تھا آگے صدولو فیملی سے بدلہ لینے کے لیے میران ریان سے پیار گناٹک کرتا ہے جو صدولو فیملی سے ہے اور اسے وہ شادی کے دن ہی چھوڑ دیتا ہے پر آگے کیا ہوگا جب میران کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے ہیڈ جائی قدر ایک آفیسر ہے جس نے ایک ٹرریسٹ اٹیک میں اپنی بیوی اور بیٹی کو کھو دیا ہے اور وہ ان دونوں کی موت کا کسروار اپنے آپ کو ماننے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مرنا چاہتا ہے پر ایک رات ایک کار کریش ہوتا ہے جس میں قدر کے ساتھ تین اور لوگوں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے اور یہاں سے قدر کو جینے کا مقصد ملتا ہے اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے کسگن کے پتا کو ڈرکس کے کیس میں کچھ مافیا کے لوگ فسا کے جیل میں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ ان کی موت ہو جاتی ہے آگے 20 سال بعد کسگن اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور ساتھ ہی وہ انہیں بے قصور بھی ثابت کرنا چاہتا ہے پر کیا ایسا ہوگا یہ جاننے کے لیے دیکھئے کسگن سیزر یہ مانتا ہے کہ تحسین کلورداغ نے اس کے پتا کا مرڈر کر کے ان کی ساری جائدات کو ہڑپ لیا اور وہ اب ایشوارام کی زندگی جی رہا ہے پر کیا ہوگا جب سیزر اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے واپس آئے گا اور کیا سہان اسے ایسا کرنے سے رکھ پائے گی جاننے کے لیے دیکھئے کیا ہوگا جب سیدا کو پتا چلے گا کہ اس کے ہزبینڈ کا کہیں اور افیڈ چل رہا ہے اور وہ اپنی گلفرینڈ کے ساتھ مل کے سیدا کو مار دینا چاہتا ہے اس کے پیسوں کے لیے یہ پتا چلنے کے بعد سیدا کیا کرے گی جاننے کے لیے دیکھئے ہاسان اپنے فیملی کے ساتھ اسطانبول شفٹ ہوتا ہے یہاں وہ ایک جولری کا بزنس سٹارٹ کرتا ہے پر بزنس میں ہوئے بھاری لاؤس اور اپنے ساتھ ہوئے فراؤڈ کو وہ سہ نہیں پاتا اور وہ سوسائٹ کر لیتا ہے جس کے بعد اس کے دو بیٹے یاسیر اور ایمیر ان لوگوں سے بدلہ لینے کا پلان بناتے ہیں جو ان کی پتا کے موت کے گنے گار ہیں آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے آبرو اگر آپ ٹرکیش ڈراماس سے ریلیٹڈ اور انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں ایک ویب سیٹ کی لنک مل جائے گی جہاں سے جا کر آپ ٹرکیش ڈراماس کے بارے میں اور انفرمیشن جان پائیں گے تو یہ تھے وہ یہیت ریونج بیس ٹرکیش ڈراماس جو ہندی یا اردو میں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ ریونج بیس ٹرکیش ڈراماس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو انگلی سپریٹل میں اویلیبل ہیں تو آپ اشکمانتی گنتے کام کرا تہتا فیدیکار رام مو جیسے ڈراماس دیکھ سکتے ہیں تو ان سے بھی میں آپ کا فیوریٹ ڈراما کون سا ہے اسے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ٹھینکس پور وچنگ